جہاں تو میں قبرستان گیا والدہ کیوں کی نگال ہو گیا تب میں فاتحہ پڑھنے ساتھ گیا اچانک سے میں نے کردن گھومی پچھلی طرف تو دیکھا کچھ قبریں کھدی پڑھی تھیں ایک لمحہ اس قبر سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہا کہ بخاری صاحب ایک دن آپ نے بھی لیٹنا ہے آپ یقین کریں میرے حالت خرا ہو گئی تھوڑی دیر کے اندر کیوں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خالیات پایا خالیات خالیات کیا بات کروں گا قبر میں جا کے میں کیا کر رہا ہوں میں اس دنیا کے اندر اس قبر کو روشن کرنے کے لیے گھروں میں تو میں بڑی اچھی مہنگی مہنگی لائٹیں لگا رہا ہوں موبائل ہی مجھے اچھے چاہیئے جس کی روشنی اچھیوں کلر اچھے ہوں کیمرے اچھے ہوں ادھر کیا کام آئے گا ادھر کونسی چیز کام آئے گی عزیزان محترم خود سوچیں آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت کی یتیم کی کفالت ایک ایسا کام ہے جو جہنم کی آگ کو کم کر دے گا یاد رکھے گا آج ایک چیز لے کے جائیں میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہر روز لے کے اٹھیں سب تو نہیں کر سکتا سب تو میں بھی نہیں کر سکتا جو گفتو کر رہا ہوتا ہوں خدا کرے کہ عمل کروں لیکن کوئی ایک چیز تو لے جاؤ کہیں سے تو بولوں ہاں میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ماننے والا تھا کیوں ماننے والے تھے کیونکہ یتیم کی کفالت کی میں بھی یتیم کی کفالت کروں کوئی کفالت کروں کسی بچے کی سکول کی فیز دے دیں کسی ایک بچے کے مہینے کا خرچہ دے دیں کچھ نہیں تو اس کو یونی فارم دیں عزیزان مہترم لوگ بڑی قسمہ پرسی میں دنیا میں رہ رہے ہیں کیونکہ میں تھنڈی تھنڈی مشینوں میں بیٹھتا ہوں صبح شاہ میں مجھے محسوس نہیں ہوتا درد کو محسوس کرنا پڑتا ہے عزیزان مہترم یہ بودھس جو تھا جو بودھس مذہب ہے کہ جو دنیا میں جو ہے وہ برد سپرچول اور بہت جو ہے وہ میڈیٹیشن کے لیے لوگ اس پہ کنورٹ ہو رہے ہیں یہ یہ خود ایک بادشاہ کا بیٹا تھا محل میں رہتا تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں باہر ایک دن ایسا غلطی سے باہر چلا گیا اس نے دیکھا جنازہ جا رہا ہے اس نے بلے یہ کیا ہے بندہ مر گیا ہے اسے پتہ نہیں تھا بہت کیا ہوتی ہے وہ آگے کیا دیکھا کچھ لوگ غربت کے حالت مجھنے کے اسے نے یہ کیا ہے کہا کہ لوگ پریشان ہیں غریب ہیں مفلسی میں انہیں اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے اس نے چھوڑ دیا سب کچھ اس نے کہا کہ جب تک یہ درد نہیں دیکھے گا انسان تو پھر کرے گا کیسے دردوں کو پہچاننا ضروری ہے تب ہی تو وہ بیٹھ گیا ایک درخ کے نیچے اور جو ان کے بائرال مذہب میں آئے وہ نیروانہ پہ پہنچ گیا ہمارے پاس تو صبح شام کمال تک پہنچنے کے لئے چیزیں ہیں ہمیں اسلام نہیں کہتا کہ تم ایک کنارے پر کونے پر بیٹھ جاؤ تذبیہ بڑھتے رہو سجدے